اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے آئی کچھ اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی کچھ نئی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو دیکھئے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک جولائی دوہزار چوبیس سے سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیلری کو لے کر ایک نیا قانون آنے والا ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے لیکن اسی قانون میں تین چار اور نئی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں جسے آپ سبھی لوگوں کو جاننا چاہیے کیا ہے پوری اپ ڈیٹ آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ میں کچھ اور نئی خبریں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ان ساری نئی اور بڑی خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے آئی کچھ نئی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے غیر ملکیوں کی سیلری کو لے کر آنے والے ایک نئی قانون کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس میں تین چار چیزیں اور جوڑ دی گئی ہیں تو دیکھئے ابھی تک مسانت پلیٹ فارم کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا کہ ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے گھرے لو ورکروں کی سیلری آن لائن ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی لیکن اب اسی میں مسانت پلیٹ فارم کی طرف سے تین چار نئی چیزیں بتائی گئی ہیں جس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے غیر ملکی گھرے لو ورکروں کی سیلری انگریزی مہینے کے ہی حساب سے نہیں بلکہ ہجری کلینڈر کے حساب سے بھی دی جا سکتی ہے اگر ورکر اور کفیل اس بات پر راضی ہوں یعنی اس میں حکومت کی طرف سے کفیل پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی ہے کہ نہیں آپ کو اپنے ورکر کی سیلری عربی مہینے کے حساب سے ہی دینی پڑے گی بلکہ یہ کنڈیشن آپشنل ہے اس کے علاوہ مسانت پلیٹ فارم نے بتایا ہے کہ اگر ورکر کو اپنے کفیل سے کوئی ایڈوانس کوئی کرز وغیرہ چاہیے تو کفیل اس پیسے کو ورکر کے بینک اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کر سکتا ہے اور بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے ورکر کی سیلری سے وہ پیسے کاٹ سکتا ہے تو دیکھئے ایسا کرنے سے اس بات کی جانکاری حکومت کو بھی رہنے والی ہے کہ اس ورکر نے اپنے کفیل سے اتنا پیسہ ایڈوانس لیا ہوا ہے جس وجہ سے اس کی سیلری کم دی جا رہی ہے حالانکہ یہ ایک صرف کہنے کی بات ہے کیونکہ ایک غیر ملکی ورکر کو ٹائم پر سیلری مل جائے یہی اس کے لیے بڑی بات ہے اس کے علاوہ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ کفیل کو چھوڑ کر اگر کفیل کی بیوی یا اس کی بیٹی اس کا بیٹا یا پھر اس کے فیملی کا کوئی بھی میمبر اپنے اکاؤنٹ سے اس ورکر کی سیلری پے کرنا چاہے گا یعنی ادا کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کر سکتا یعنی ورکر کی سیلری اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف اور صرف اس کا اصلی کفیل ہی ٹرانسفر کر سکتا ہے تو ایک جولائی دوہزار چوبیس سے سعودی عرب کے اندر نئے آنے والے گھرے لیو ورکروں کی سیلری والے قانون میں یہ تین چار چیزیں اور جوڑ دی گئی ہیں اس کے علاوہ مسانت پلیٹ فارم کی طرف سے گھرے لیو ورکروں کو لے کر ایک اور نئی جانکاری دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پچھلے ایک مہینے میں 83 ہزار نئے گھرے لیو ورکروں کے معایدے کیے گئے ہیں یعنی پچھلے ایک مہینے کے اندر سعودی شہریوں نے دوسرے دیشوں سے 83 ہزار گھرے لیو ورکروں کو مگوانے کے لیے نئے ایگریمنٹ نئے کونٹریکٹ سائن کیے ہیں وہیں اس سال حج کے دوران مرنے والے لوگوں کی سنکھیا ان کی تعداد بڑھ کر 1301 تک پہنچ گئی ہے لیکن اس میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ ان 1301 لوگوں میں 83% لوگ بینہ حج پرمٹ والے یعنی غیر قانونی طریقے سے حج کرنے والے لوگ تھے یعنی اس سال حج کے دوران مرنے والے ہر سو لوگوں میں 83 لوگ بینہ حج پرمٹ والے تھے تو اسی حساب سے آپ گناہ بھاگ کر لیجئے کہ اس سال لیگل طریقے سے حج کرنے والے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے اس کے علاوہ سعودی منشری آف انٹیریئر نے بتایا ہے کہ ہر ہفتے کی طرح پچھلے ہفتے بھی پورے سعودی عرب میں 10 ہزار سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو ہفتے پہلے یہی آنکڑے 20 ہزار سے زیادہ بتائے جا رہے تھے لیکن عید سے پہلے اور عید کے بعد والے ہفتے میں صرف اور صرف 10-10 ہزار غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیا کے اندر شوسل میڈیا پر وائرل ہونے والی کچھ دو تین ویڈیو کے بارے میں جو بہت ہی شرمناک ہے اس ویڈیو کی چھوٹی چھوٹی کلپ آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں راجستان کے اندر آنے والی ویدیشی پریعتکوں کے ساتھ ایک انڈیا لڑکا بڑی ہی شرمناک حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اس کی دو تین ویڈیو کل سے پورے انڈیا کے اندر شوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جسے دیکھنے کے بعد لوگ اپنا گصہ ظاہر کرتے ہوئے اس لڑکے پر کارروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ انڈیا لڑکا ان ویدیشی محلاؤں کی قیمت دو دو سو تین تین سو ڈیڑ ڈیڑ سو ریال لگاتے ہوئے ریل بنا کر شوسل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نہیں اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گجارش ہے کہ وہ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ